بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوہ تکالہ وعلا بائی فی آز ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولی وحافر وقائد وناصر ودلیل وینا حتا تسکنہو ارزکاتم وطمتیہو فی حتویلا یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد باواز بلند صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے عبادت سمجھ کے سالے صلوات پڑھو زکر سونا زکر دوار سونے سونی آواز نال سونی صلوات صلی اللہ محمد وعالی محمد استقبالِ روحِ محسومین وعالی محمد وعالی محمد باروین محمد احمد وعالی محمد وعالی محمد نعرے تکبیر ماشاءاللہ پھر رکھو نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی ولی نعرے حیدری یا علی ولی حسینیت ماشاءاللہ حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنان دلانت آل محمد دشمنان دلانت باق سیدہ دی کاتلان دلانت ازاداری دی دشمنان دلانت سلوات کو باواز بلند میں ڈیوٹی حسین مبادشین سیدہ بی بی راضی ہو جائے امام زمانہ بانیان دی توفیقات جذافہ تا فرما گئے میرے بھائی دی والدہ بیمارین مولا رنو شفاہ تا فرما گئے آمینہ کیا کرو جائے جڑی دعا کابچ قبول نہیں ہوں دی حسین دی مجلس اچھ پو جائے دی میرے مالک جڑے مرہومین ان درجات بلند فرما جڑے آمین نہیں پیادے میرا حسین آمین اکھن دی توفیق اتا فرما اور ایک بھائی میرے ذمہ دعا لائی نہ دے مامو جان کے دنیا تو گزرگن مالو نہ دے درجات بلند فرما آمین سارے آکھیں جواجب سمجھ کے مالک ایک کو دعا منگ دیں ذکر دا صدقہ ساڑے حقیقی وارث دی سانو زیارت نصیف حق تے باطل دا فیصلہ ہو جائے اجازت ہے جی نوکری بادشاہ دی شروع حکم دی تعمیل جناب دیا زیارتہ وست حاضر ہر مجلس اچھ ابادت سمجھ کے جملہ داؤنا جویں کائنات اچھ قرآن اکتپڑ نہ لے لکھا ویسے ہی کائنات اچھ حسین بھی اکتپڑ نہ لے لکھا ذکر امام حسین ہے ہر کسے اپنے اپنے مزاجنل سننا ہر کسے اپنے اپنے مزاجنل ٹھوڑنا اس ذکر ایک ادبہ کے بندہ سوچے جتے سا لینا عبادت ہے اتھے بولنا کے ڈی وڈی عبادت ہے سیال کوٹا لیو میں کوئی پہلے دن نہیں آیا بھی میں توڑے تو منوانا ہے میرا کمے میں نوکری امام حسین لی ادا کرا انشاءاللہ بشرت زندگی تفصیل انڈیوٹیاں اشرا بھڑت بشرت زندگی ٹھیک اٹھ بجے رات میں حاضری دیسان ساڑھے پنج بجے تنگڑ اٹھ بجے بھڑت اور سوہ نو بجے مظفر بور انشاءاللہ نوکری بادشاریہ داؤ سے اشرا محرم علیہ رام لجپال حسین اڈا بڈا بادشاہ ایسا کے نانے دا ادھار نہیں رکھتا سرنا حلے سرنا حلے زبان حلے بھی جا سرنا حلے زبان حلے بندہ بولے تھی بتا لگتا ہے مولادہ فرمان نے بولو تاکہ پہچانے جاؤ ایک سطر ہور پڑھنا میں پھر اندادہ ہوئے گا تھی پھر چار سطرہ تو جیوٹی دا آگاز کر سان لجپال حسین اصبو اتیار کے جھک کیونکہ اے نیت ویدن حیثیت نہیں گئے پچھلے بندے سر حلار ہیں سرنا حلے زبان حلے بھائی کوشک رہ کر ذکرے جو بیٹھیں غازی رکھا رہے بھی پیدا ان کی پیشانی پہ بہت سے دو گلے لگ جاؤ سن کے جو نامِ علی شاد ہوا کرتے ہیں حالِ اطحار کے دشمن سے اس طرح کرو پرہے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرو رہے ہیں اے میارِ بات میرا ہاتھ اچھے اچھے بھولو اے دری شاہ باش بھائی 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 یہ کہہ رہی ہے مقتل میں میں بندیاں دے چیرے پہ ویدہ میں پہلے رہی کی تھی میں پہلے دن نہیں آیا میں توڑے چیرے شناسی میں میں اتنا یاد ہے یہ بندہ ایک اور نہیں دا ناک کیا ہے میں اتنا تم جاننا اور تو سی من جان دے کو پہلے دن رہتے آیا نہیں کم اچ کم اتنا بولنی بارمہ راضی ہو جائے بندیاں دن شیعہ مجلس اجبان دن مرزینا البول دن مرزینا لنگر کر دن جیڑا بیکھرے اور میری دائید کرے جیڑا جین دیا جیڑا جین دیا شاہب آج بھئی جیڑا جین دیا جننا دیج بیٹھے اور بول لے اور پتہ لگے ما تمی حسین دے حسین دی جننا دیج بیٹھے میں پیدا ہنسی سگیر کی یہ کہہ رہی ہے مقتل میں یہ بات جا کے اسے بھی کوئی بتا آئے کیا اے کھروں میں چھکنا تو نہ مرد کی علامت ہے یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے شاہ اللہ ہاتھ اچھے رہنمان دمیان دے ہاتھ اچھے اچھے مولو حید علی شاہب آس شاہب آس مہربانی جی توڑی کیا بات سارے شاہب لو حید علی گھروں میں چھکنا تو نہ مرد کی علامت ہے یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے کون پہ آئے حسین دا چھ ماہ دا پتر بظاہر چھ ماہ دا چلے کل آکھی شروع کریے بظاہر سید آدھا اچھے کائنات بچائی حسین بولو یار بولو تو صحیح کائنات بچائی حسین چھٹے بندی ہاتھ بن کے بیٹھے ہو ہاتھ کول کے بڑھنا چھے دعا کرو داز نہیں چاہی دی دادوں مگدے جنہوں کے دل بھینا میں نے ماتمی دی دعا چاہی دی حضر دارو کائنات بچائی حسین میں نے یاد ہے کل جیڑی شام گزری گئے کوئی ساڑھے چھ بھائی دا ٹیم پورا سکھر کھڑا ہے نا سترہ تے سندھ آدھا اوہ سندھ آئی اے سیال کوٹ ہے پنجاب دا دل اے سیال کوٹ ہے لفظہ کھڑا کا کائنات بچائی حسین کائنات بچائی حسین کوئی تو ہے جس حسین بچائے کچھ بندے سیر ہلا گئے گئے سیر نا اللہ میں پہلے ہل کرتی اتنا بولی نا اللہ محمد گوا پر کائنات بچائی حسین ہاتھ کھول میرا بھائی کائنات بچائی حسین کوئی تو ہے جس حسین بچائے شاہ اللہ سیال کوٹ جبینے نال تورے میں ایک مندل تک لے جاواں کوئی تو ہے جس حسین بچائے حلیدی آلیہ بیٹی مدینے بیہ کے سوچے آنکھیں نہیں سوچے شام غرب ہو سکتیے کوئی تو وجہ ہے حلیدی بیٹی کربلات اور سام چہامت کمینہ تک خطبے کے پیادے تیرا ویر کام مرائے تیرا ویر نماز نہیں پڑھتا یاد جملے دے بعد ممبر تے سلام پہ کرتا پھر اکشاء اللہ موہرمیت کو لگاتا سید جانے میں آپ جانا کم اس کم اتنا بولی میرا دل بڑے میں گل مکمل کر جاوا وہ سکے تیرا ویر کام مرائے تیرا ویر نماز نہیں پڑھتا سینڈ فرمایا تیرا پتا ہی نہیں میرا ویر کون ہے اس مت سے بنا میرے شبیر کا پیکر تم نارو اور نور کی تنویر کا پیکر سینڈ فرمایا اوے تم چسموں کا حاکم ہے وہ روحوں کا ولی ہے تم آبی یا زادہ وہ حضرین اللہ بنے اے میارے شیال اللہ ہاتھ اچھے اچھے حیزاری علیلہ علی کللدر شعبز بہت شکریہ ایمام حسین تو وڈہ سہارا نہیں ہے کوئی امام حسین تو وڈہ سہارا نہیں دلی تکلیف ہوئی ایک بات دی خصوصاً جڑے لائف چلا رہے ہو ایک کلیب میرا یاد رکھے اور کوشش کرے جیے نیٹ تھے ضرور دلی تکلیف ہوئی ایک بات دی میں رستے سفر پہ کردھا میں زاکر میرے بھراہ میں انفون کی تھا اس اگر یہ ایک پوست چیک کرو وہ میں بیکھی حیرانگی ہوگی میں انہوں حیرانگی بندے دا یقین ہوئے نا امام حسین تے انہوں بندیاں دی لوڑنی پوندی امام حسین تے اعتماد رکھ دی ہوئے جنہوں ماند سے علی حق ہے اور ایک بہت اچھی ایک تحریک اس بارے ٹوڑی ہے جڑا امام حسین دے مشن دو نمبری ہوں دی ہے اس دے بارے اور دلی سکون ہویا اللہ انہوں نے زندگی کرے جڑے کم کر رہے ہیں میں انہوں نے نالا اور انہوں نے بننے ہوں دے واسطے میرے کل جملے ہی نہیں پہ میں انہوں نے کس نانل بناوا جڑے بندے امام حسین دے مشن دو نمبری کر دے جڑا امام حسین دے مشن اچھلوال برابر دو نمبری کرے اور کل بھی یزیدے اج بھی یزیدے معاشر نہیں ہوں دے اور لانت دا حق دار ہے سلام دا حق دار نہیں بات سمجھا رہی ہے میرا کم میں میں امام حسین دی نوکری بیان کر رہا ہوں بے شک سیدہ بھی راضی ہے بے شمار بے شمار ذرا حوصلہ جی مہونگال مکمل کریے جی یہ میرا پیغام ہے یہ جیدہ میں وہ پوسٹ پڑی تھی میرا دل کی تا میں ماتمیاں تک بات پوچھا ہوں کم مز کم بندہ کسنوں گل کرن لگا سوچے غازی دا پہ رہی تیرا سا امام زمانہ جان دے تو کی میں کسے دے متھے لگ رہی آسن کبران لگسن خبران بات میری ضائع تو نہیں ہو گئی جیدی میں پہلے کر چکے ہوں دھی یلی دی دربارے یزید اچھا دھی یلی دی دربارے یزید اچھا تخت بے کے پیادے میں جت گیاں سینڈ فرمایا دلیل تا دے تو جتیا کی میں اٹھے یاں اسے میں آراتے ہاتھ کول کے بھئی سینڈ فرمایا جتیا سینڈ فرمایا اچھا اچھا تیرے حکم چل دن اُسا کہ بلکل جیڑا مجلس ویکھانا ہے اونا بولے جیڑا حاضر ایت نہ بولے نال الام امن گوا بن جایے سینڈ فرمایا تیرے حکم چل دن اُسا کہ بلکل جی تیرے حکم چل دن اے ٹیرے روشندان ویکھنے اندر بارچ اس نے کہا ہاں سینڈ فرمائے انہ چو ہوا آ رہی ہے ہوا روک چھلے ہاتھ کسی سے موت آ رہی ہے جی جوانی ہے مانو انہ چو ہوا آ رہی ہے ہوا اچھی بولو ہوا اس نے کہا نہیں روک سکتا سینڈ فرمائے چلے ہوا نہ روک بسم اللہ پریندیاں نیاں آوازہ آ رہی ہیں آوازہ روک دو کیمرے لگی ہیں دو میں لائیو ہیں جی دو میں لائیو چلا رہے ہیں دو میں کیمرے موڑے آجے ایک پاسے ایک پاسے رکھو ایک پچھے جب وڑو متھیہ دے فوکس کرو میں اگلیشہ ترہا کا سینڈ فرمائے ہوا روک اس نے کہا نہیں روک سکتا سینڈ فرمائے پریندیاں دی آواز روک اس نے کہا نہیں روک سکتا سینڈ فرمائے ہوا روک اس نے کہا نہیں روک سکتا سینڈ فرمائے پریندیاں دی آواز روک اس نے کہا نہیں روک سکتا جلال اچھ بول کے علی بھی یا کیا نہیں روک سکتا وہ سکتا نہیں سیڈ فرمایا میں روکا شاباش 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 شالہ ماہ تمہیں بستی رہا شالہ ماہ تمہیں بستی رہا حیدری آئے سارے 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 عبادت کرو ہاتھ اچھے حیدری سیڈ فرمایا میں روکا اسے کہ بھلائے ہو سکتا ہے ہوا روکنی سوکھی ہے سیڈ فرمایا تن نہیں نہ پتا تو تو جیتے ہیں نا تو جیتے ہیں اسے کہا ہاں ہاں جیتے ہیں میں ہی ہی ہے سیڈ فرمایا ہوا میں روکا باپ پہ تے لہجچ بولی ایک جملہ نکتہ تاں بزروں کو آکھ کھڑا جدو پیو تا لہجا بول رہی ہے ہی نا اے منشی نے بلا کر دے گل سون اے لسٹ تو بڑھائی اسے کہا لسٹ تو لکھے مستور ہے اسے کہا تین لگتا ہے مستور ہے آئے اسے ہالکوٹ بسم اللہ کر رہا تین لگتا ہے مستور اسے کہ کیوں اسے کہ قد علی بول دے قد حسن شاواز قد حسن بول دے ہے میرے لیکی بھائی دہر جوا قد علی بول دے قد حسن قد حسین کائناتش حلید بیٹی باپے دے لہجچ بول رہی مرسور ہو کے مردان دے لہجچ سیڈ فرمایا ہوا روکا اسے کہ کیوں ہی ہو سکتے کتنی قیمت دے دا سیالکوٹ میں لفظہ تھا جلال اچھ بول کے سیڈ فرمایا خاموچ سیالکوٹ آلے ہو جڑے سیر حالا رہے ہو منتو جہ سیر حالا ہوندی قسم ہے علی دید جملے مکے ہوا رک گئی آئے اے دریئی آئے لے ہوا ہوا اچھی بولو ہوا پرینیاں نہیں آوازاں پرینیاں نہیں آوازاں اٹھاں دے گلیاں جڑیاں گھنٹیاں ہون کوئی سفر کرے تے پھر چاہ سے جس مر نہیں ہو مر نہیں رہا جس جی نہیں ہو جی نہیں رہا جیدہ ہاتھ اٹھے اٹھے جیدہ مو کھل ہے کھلا جیدہ پیر چوے چوے رہ گیا میرے الوکھی میرے الوکھی جیدہ فرشتہ فرشانتے آ رہی ہوند آ نہیں رہا سید جیدہ فرشانت اور عرشانتے جا رہی ہوند جا نہیں رہا صرف شام نہیں کائنات بند کر کے سینڈ فرمایا کون جتے آئی شابہ شابہ جیدہ ایس گلتے پھول سینڈ فرمایا کون جتے آ کائنات بند ہو گئی ہوا رو گئی پرینیاں نہیں آوازاں اٹھاں دے گلیاں جڑیاں گھنٹیاں یہ اپنے نوکران بلا رہے ہیں سینڈی نہ دی گل کوئی نہیں پہ سندا پریشان ہو کہ کہ دیو سنا کہا میری گل کو کون سنے کائنات تے کنٹرول علی دیدہ حکم تے پند ہو گئے منع کی میں شیعہ اندھا ٹلکر کھاویت نہ بولے کائنات بند کر کے سینڈ فرمایا آجے نہیں منیا اُسا کہتی تیا تے میں ہیا سینڈ فرمایا آجے نہیں منیا ایک لمحہ انتظار کر انہیں آزان امر دے اگر آزان تیرے نانے دنہ توجہ تیا اگر میرے نانے دنہ تیرے نانے دنہ شاہ بازی کنا اگر تیرے نانے دنہ تیرے نانے دنہ تیرے نانے دنہ بسم اللہ بے شک اصل وجہ پہتے ممبر ہے سید میں جملہ آکھنا نہیں چاہتا تو جی بہت اچھا جملہ آکھ ہے اور سینڈ دا حکم ہے نا جی سینڈہ کہ اگر میں چاہتا تیری جنس بدل کے تیرے نانے دنہ مدینے لے جاہتا صرف میں نو سجاد آکھے موسنہ امامت پھر بھی امامت دے امام دے حکم تے کھڑیے ایک جملہ میں ہو رہا کھنا جانا سینڈ فرمایا تین نہیں پتا میں اتھے کیوں آئی ہیں اتنا بولیں جو میرا سندھ سفر کنٹرول ہو جائے میں مطمئن ہو جائے سینڈ فرمایا تین نہیں پتا میں اتھے کیوں آئی ہیں میں دو کم کرنے ایک بھرادہ سجدہ بچانے دو جا باب دی ولایت بچانے موسنہ امام ولایت بھائی جان مولا سلامت رکھیں موسنہ امام تبجھو بھائی تبجھو بات آیا نہ ہو بھائی اوزہ کہ جیتے ہیں آپ پھر بھی میں اچھا سینڈ فرمایا آجے نہیں منیا نام بی بی میں ان توفیق دیں انہیں توفیق دیں یہ میرا جملہ ہوئی سمجھیں جنج میں سمجھانا چاہنا تے میں ان توفیق دیں میں ہوئی سمجھاوا جنج میرا دل لے سینڈ فرمایا نہیں منیا کون دیتے ہیں یو سکھا ہے میں سینڈ فرمایا آجے نہیں منیا تیرے منن یا نام منن نال من فرق نہیں اے یا یا نبی دی کبر اٹھاوا شاباز ہوئے گی مجھے اسے لیڑا ہون سے لہا گیا سینڈ فرمایا اے یا یا نبی دی کبر اٹھاوا ممبرت گل پہ کردہ میں بیٹھے کچھ گلی پہ کردہ نہ کسے دیکھانے لائک کیمرے چاہ رہے ہیں کسے دیکھانے کچھ گلی پہ کردہ بھائی میں منبرتے سپیکر تے گل پہ کردہ دور دور آباز جا رہی ہے دنیا دا کوئی ملہ کوئی مفتی کوئی 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 کتاب لے آئیتھ لے آیا یہ گل کیتہ خیلی کوئی کتاب ہوئے آکھے میرے میرے کھل ہے مردیا ننو نبی زندہ کردن نبی شابہ 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 جی 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 علی دی 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 اشارت بشم اللہ سید چلو آتے گئنے شکر ہے علی دی 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 اشارت یا یا نبی اٹھ پہ تاریخ ہے کوئی اپنے کولوں گلت نہیں کی تھی اگے بڑے ازام انہا اپنے کولوں گل کر دیں تاریخ ہے علی دی 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 اشارت ہے یا یا نبی اٹھ پہ اردبیل بادشاہ یا یا نبی نو قتل کرا ایک وکری بیعث ہے وکری مجلس ہے اگر ایک موضوع پڑھے آجائے سر جی دی 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 اشارت ہے یا یا نبی اٹھ پہ اس لئے کے میں پھر بھی نہیں مند بھرے طرح بارچ نبی گوائی پیادی اندہ علی دی 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 جو میں نبی ہو کے پیادا اے سچی ہے میر بانی جی جو اے پیادی او ٹھیک ہے ماجد بھراج ملاق لاک سینڈ فرمائے اجے نہیں منے ہو سکر نہیں سینڈ فرمائے مانا کہ تخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر ایمان کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں سینڈ فرمائے اس بے پردگی سے اسمت زینب نہیں گئی کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں سینڈ فرمایا کعبہ تے غلاف ناوی ہوئے کعبہ پھر بھی کعبہ سینڈ فرمایا غلاف محتاج کعبہ دا کعبہ محتاج نہیں غلاف دا آئے میں صدقے جاؤں تو یہ لگی جناب دی ایک قصیدہ دا حکم ہے میرے بھائیان دا وہ پورا کرنے ہوں دے بعد پھر رکھوں اگلا قصیدہ شروع کری جی قصیدہ اچھا میں گلت ہوں دا سچی گل ممبر تے کرنے چاہی دی یہ کوڑی بات تے کرنے چاہی دی سچی ہیں دا ممبر میرے دماغ تم با مدفر شاہدی ہے جتا کو سندہ لیندی داد نہیں پیلن دی میں راتی ایک لمحے واسطے میری اکھ لگی یہ سفر اچھ ڈریکٹ سفر کر دا جناب دی ہم نے حاضر ہو یا وہ میرا میں اٹھ کیا کیا کہ یار یہ لگ دا یا جی میں پڑھ رہے ہیں وہ داد دے رہے ہیں قصیدہ ضائع نہیں کر سکے ہو کہ آج میرا دل لے میں سیال کوٹ ازم آم تو بڑی سخی ہے فاطمہ ساؤنڈ آگا پیرا آواز زیادہ کرتی کو کر تو بڑی سخی ہے فاطمہ بی بی تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسنِ علی ہے فاطمہ انشاءاللہ حد کس سے دے موتا دے رہے ہیں تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ جیو میں کر دے نا سیو سیدہ راضی ہو جائے تو بڑی سخی ہے فاطمہ آم تو بڑی سخی ہے فاطمہ پیر ترے چار بندے میں مکھنو انجنج کر رہے ہیں یا تے لنگر نہیں لبھا یا اس انتظار چن لبھے تے کوئی گل پوچھ لئیے اب یہ بندے یہ وید ہیں نا ایک دو گل جلدی ملانگ بابا حیدری شیر میں پڑھ دا پھر اندازہ ہوئے گا بھی اگلے شیر پڑھ دا یا اتھے کسیدہ بدلان سوزی اٹھا ہوا میرے الوکھ کیا جائے اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیشتی ہے فاطمہ شاباش 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 ماتنی حضر تو بڑی سخی ہے فاطمہ سارے راہ اس کمرے تلے کی تھیان تک بار بار درہیں این کرنا ہے این کرنا ہے ادھے یا اٹھ کے میرے کول ذرا سمجھ میں تو پوچھ میں شیر پڑھا برداشت کر دیں یا کوئی نا اتھے ایک من کھڑو ہوتے مجھ میں نوے کھڑا بنا سر ہلا رہے ہیں لائے لابی جھومنے لگا لائے لابی جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ شاباش شابجی بسم اللہ ہاں تو چیلی لالکالالنار بسم اللہ سارے بولو سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ دو شیر میں پڑے شائری اصول پچھلی سطر تو اقلی سطر وزنی ہوئے تھے دھیر لطف ہوندے دھیر سارے شیریں ایک ہور پڑھنا ایک لفظہ رہے لاد جنہیں گھارچ بچے ہیں نا انہوں لفظے لاد سمجھائے گا لاد لاد مانا پیار ایتھے پتھر رکھا اپنے آپ تا نہیں ہوتی اتا تے فقرے شیر سڑا ما پتھر چودا دا تو تے جیندہ جاگ دا مومن بیٹھے ہیں سید اتنا بولن بارمہ راضی ہو جے امتی اتنا بولن محمد دی راضی ہو جے میرے پاس سویک لاد لاد مانا پیار لاد لاد مانا پیار بی بی توفیق دے میں لاد بے خدیجہ نے کہا لاد بے خدیجہ نے کہا رب کی لاد لی ہے فاطمہ شاہلا سیداد حسن کا حد کس نے مصادر ہوگا حلیلہ علی کرلدار حلیلہ علی کرلدار حلیلہ علی حلیلہ علی حلیلہ علی حلیلہ علی حلیلہ علی پھر پڑ دینا لاد میں خدیجہ نے کہا رب کی لاد لی ہے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سفی ہے فاطمہ حلیلہ علی حلیلہ علی حلیلہ علی حلیلہ علی مانوی جا مانوی جا مانوی جا مانوی جا مانوی جا سارے مولوی من وجہ مولوی من وجہ محمد فرشاہ جی منانا کیے مولوی من وجہ منوانا کیے اگلی سطر تے تو میرے اللہ نے کی مولوی من وجہ مولوی من وجہ سجدیاں تو نہ کریں انج علی نوجودہ سجدیاں تو نہ کریں انج علی نوجودہ سجدیاں تو نہ کریں انج علی نوجودہ مولوی من وجہ مولوی من وجہ انج علی نوجودہ انج علی نوجودہ سجدیاں تو بحاجہ انج علی نجو تناکہ من وجہ جنگیوں سلامت رو بست رو منوی جا منوی جا مولوی منوی جا منوی جا منوی جا مولوی منوی جا ایک بندل میں پوچھے کی کر لیں دے اللہ اللہ مالک انہوں یاد رکھنا چاہیے دے پھر فری ہو کیوں سکے پھر بھی اللہ اللہ میں کہے کھانا پینا کیا دے پھر بھی اللہ اللہ میں کہے یار اتنی اللہ اللہ کرنا دی وجہ دے دعا کر او من بلاوے میں محمد فرشاہ جی آکھ بٹھا بھی آمین اوہ بذرگو میرے نا لڑ پیا وہاں پیا کہ من مارنا چلنا ہے میں کہے یار تو آپ تے اکھیں من بلاوے اوہ اللہ نہیں جڑا تو چلنا ہے جڑا میں چلنا ہو اللہ میں کہے اوہ کیوں سکے من بلاوے من ملے میں زیارت کران پھر میں پاکستان اور وہاں اپنی برادری جڑا ساں اللہ کیسے ہے میں کہی اوہ کو چلیں اوہ کملیا انجلہ کر میری ملے کر ودا جتنا میں اللہ اللہ جن بیتا خود تربتا اللہ پیاری علیدہ پل وچ دے اللہ نو بلا اللہ مئن جدید اللہ اللہ مئن جدید اللہ روح نبت کردت اللہ نبت کردت اللہ سلحاتی الأخبر اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ موسیقی 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 بندے یا دن ماجد بھرا اللہ پوتر دے وے سی میں نے ایک فقیر آکھیا پوتر نہیں مگڑا میں کہے کہے کریو ساکے پہلے منگو دھی آواز یاد رکھیں بھائی پہلے منگو دھی میں کہے بابا کیوں اساکے بندے دے ویڈی دھی ہوئے نا بندے دی غیرت دا پتہ لگ دے پھر میں آکھیا میں ماتمیان منبر تے نٹ دہ دورے سن سکتے اکثر مجالے سچ میں آکھے پہلے دھی منگو ایک دیاڑے میں حاضر ہویا میں کہا کہ بھلا تسی بار بار آدیو دھی منگو بار بار آدیو دھی منگو بسم اللہ بار بار آدیو دھی منگو وجہ تے سمجھاؤ کیوں آدیو دھی منگو اساکے بندے دے ویڈی دی ہوئے تے غیرت دا پتہ لگ دے سید ماتمیان تو دعا منگو میں ایک دیاڑے حاضر ہویا میں کہا بزرگو تو دیاکھنا تے دعا تے منگائیے اساکے ہونو ننواک پتر منگو میں کہا کیوں اللہ پہلے اکھے دھی دے دے وے نا جو دوں پھر دوں ننواک کی پتر لازمی منگڑا ہے میں کہا کیوں بابا میری اکھن و اکھن دی بات ہے حیدر بھرا چٹی داڑی یہی فقیر سید ہے اس نے دیوار نو ٹکر مارنا شروع کر دیتی میں کہا بابا پہ لے دیو دھی منگو ہونو دے و جو دولہ دھی دے دے وے پھر پتر منگو کیوں اسا کیا پتر اس واسطے جس بہن دا بھرا نہ ہووے لوگ ویڑے چمار دے میں صدقے جاوال ہے ہونو دروازہ ویر جی کوشکر ہونو دروازہ تھوڑی دیر بند کر دیو میں ایک وین پڑھنوا بار بار من ماتمی اند حکمیں بابا جی آگے مرشد حوالے ممبر کرا مرشد دعا فرمے سو دھی منگو غیرت دا پتہ لگ دے اللہ دھی دے دے وے پھر پتر منگو جس ویڑے چپتر نہ ہووے جڑی بہن کلی ہووے لوگ ویڑے چمار دن جنہاں سمجھے انہوں سلام جنہے نہیں سمجھے میں کوشی کرنا سمجھا ہوا ذہن میرا کچھ ہو رہی بھرادہ بھی حکم ہو گیا اے ماتمی میں کے ممبرت آکے میں نواقی ہے اے وین پڑھو امام حسین بادشاہ دی پاک امان دی قسم اس تو وڈی قسم نہیں ممبرت کھڑا بابا جی تشریف فرما اہدر بھائی تشریف فرما ازادار تشریف فرما اے وین ہے جس وین تے میں حل دے جٹھن بارگا پرسو میرا بھرا رہی میں ارخان مجودہ میں زخمی بہوشن ماتمی شالہ میں اسیال کوٹلن وین سمجھا لما نہ آدھے نہ پڑھدا محمد بات شادی پاک دھی دربار دے ولن تو بات موڈ دی آخری ہچکی تک نبی دی دھی پتران تو چیرہ لکاک رکھے یہ نہ سمجھ لیا ہوں ہم نے آئے کر لیا ہی جڑا امیر یوں ہندہ لڑے کس میارت میں جڑا کے آئے نہیں کر سکے جی صدقے دربار دے ولن تو بات جنگی ہوئی موڈ دی آخری ہچکی تک محمد دی دھی پتران تو بڑے حوصل نال جی وین سمجھا گیا تو گلیاں چروسیں پتران تو چیرہ لکاک کے رکھے میری اولاد چھوٹی ہے میں کیویں ڈسا میں کیڈی مجبور رہا ہو سکتے مجلسے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو میرے ہتھ کڑا کر ایک سوال کرنا کوئی ڈاکٹری دے بارے میڈیکل دے بارے جاندہ بھی ہوئے تو ہتھ کڑا کر دے بھی ایک سوال پوچھنا چاہنا اگر نہیں جاندہ کوئی ڈاکٹر ہے تو ہتھ کڑا کرے میں سوال پوچھنا جی بسم اللہ چلو با سجاد چاہرہ میرے جملے دی تائید کر دیتی انہیں دے آکھنٹے میں جملہ پڑھ دینا اتھے تفصیل کر دو مرد دی ایک پس لیٹر اٹھے انہوں سا نہیں یمدہ سیال کوٹا لے ہو جوڑے سر حالا رہے ہو کہ دے سوئی تسائی محمد دی 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 یا ترہ پس لیٹر اٹھو شاوہ 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 جنہائے کر دی شاوہ جی صدقہ جوانی یہ بڑھا دی نبی دی پیو دے ترمجن دے باد میں اگر زکیتی بابا کوئی دکھی ہوئے شاوہ اللہ دے دکھ سننا لا کوئی ہوئے جوانی مانے حکم جو کیتا ہی تے میں وین پڑھ دا شاوہ اللہ یا جا ماتمی سیال کوٹا لے میرا وین برداست کرن اجے تک امام حسین دکس میں ویر جی میں پورا نہیں پڑھیا ہون تک دو مہینے ہوگئے لگتار ہر مجلس تے ماتمی حکم دین دنے میں وین پڑھ دا میں ایک جگہ تے بھی وین پورا نہیں پڑھیا نہ کسے برداست کی تھے شاوہ اللہ یا سیال کوٹ میرا وین سمجھے پھر شاید میں پورا ہی پڑھ جاوا دھی علی دی دھی نبی دی دربار تولی ایک دن زین اچھ خیال آیا میرا جو بھرا کوئی نہیں دکھ میرے شاباز میں اس تو آرام نہ لاک نہیں سکتا میرے دکھ سننا نہ کوئی نہیں میں منجا پیو دی کبرتے آج اپنے دکھ پیون اس پڑھا عزت سیدہ دی قسم جی بسم اللہ بڑا اکھا جملہ میرے بھرا آکھ ہے میرے بھرا جملہ آکھ ہے اوہ میں ہون نہیں دستا اوہ میں وین اچھ دستا جیڑا اوہ ساکھ ہے نا اوہ دی تشریح کر کے پھر میں وین پڑھ دے سا بھی بھرا میرے آکھ کی ہے پتر زندگی ہوئی بیر جی دھی نبی دی پتران دے سیرتے ہاتھ رکھ کے ضعیفہ مانگ ٹردی ٹردی پیو دی کبرتے آئی میرے لگے کھیں پتران وادی دور کھڑے روے آئے میں پیونہ لگلہ کر سا تسی چھوٹے ہو تو ان نہیں پتا میں کٹی مجبورا تو ان دس نہیں سکتی آج بڑے عرصے بعد اوہ کپڑا لہایا سمجھ گئے تھے آئے کر لئی اے رکسار اے دنگی ہوئی اے رکسار سیزادہ پیو دی کبرتے رکھیا ترہ واری نبی پوچھے فاطمہ روندی کیوں ہے ترہ واری نبی پوچھے فاطمہ جواب دیتا سڑاؤں بہئی رو کے بھئیا دیئے تیرے بعد بابا ایک پل بھی میں کو نہیں چین آیا میری اپنی قسمت شاہباز شاہباز صدقے 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 اوہ میں صدقے جاوا میں لکھ واریا تھا میں لکھ واریا تھا صدقے جاوا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا تم قبول ہوگی اچھا اچھا جی تیرے بعد بابا تیرے صحابہ میں تھی ہاتھ اٹھایا میری اپنی قسمت صلاح شاہباز شاہباز جی جی ہاتھ روال میں تیرا نوکہ ہاتھ روال میں تیرا نوکہ روکے دیئے تیرے بعد بابا جنگی جنگی ہوئی حاصلہ کرسو نوکہ جی سید جی سید صحیح رچو ہے ہاں زوانیہ مارو اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اچھا یا میرے کور آکیا جو آج میں ویڑ پڑھنا پتہ نہیں میری کا کسی دی آنفریوں میں نبی فرمایا کی میں نے پیئے تیر روکے بیادیے ہزیان تیہ کو سن ویڑ دے رہ گے تیری ڈیکو بابا جنگے دے رہ گے حاصلہ کر یار اللہ مان اللہ مان بسم اللہ بسم اللہ لکھ لکھ وری پڑھنا جو سا شاہ اللہ ہی حاصل نال میں لکھ وری پڑھنا روندی بیٹھئے تیروں کے بیادیے ہزیان تک اللہ مان تیری ڈیکو بابا ہزیان دے رہ گے جنگے دے رہ گے سایدان دے ذکرنا قرآن مرے سر دے غلط پڑا میں محمد دن عیدہ مزرمہ پندہ شیعہ دے گار جمیوں میں میں بہن پڑا دعائے نہ کرے پا میں تو سریعہ دے کلمہ چھوڑ دے نبی فرمایا میں نویج لگ دے نقصار زخمی ہے روکیا دیا بابا ساچ بیادے ہو نبی فرمایا زخمی کی میں ہویا ہے تیر روکے بیاد یہ میرے دکھ دا بابا اے بھی کھلا ساں میں کو صحابی مارے تمام چاں ہاتھ نالے دے ماتم چاں اللہ مان اللہ مان ویڑ ویڑ بلد جی بابا جی بابا حوث لے نال حوث لے نال سیچ ہو یوں اللہ مان اللہ مان اللہ مان اچھا مان میں جھڑ پائیا خاکا تو بے کو پترہ اٹھایا میری مان مان آج کڑا کرو جڑے حلکے دے ماتمیوں میں ایک مینڈ اور پڑا بولو ماتمی سید آدھا میں مینڈ پڑا میں رہی مام اللہ کھولا کھولیا دا جی 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 جاں اللہ مدد لوگ لوگوں کے پہ یادی میرے تو خدا مرشد تسی بزرگوں کو بابا ریاض شاہ جی ساری زندگی تسا تبلیغ کی تھی مرشد بابا ریاض شاہ جی ساری زندگی تسا تبلیغ کی تھی پڑھنا دے پڑھ تو ساشیہ کی تے محمد دید دکھ پڑھ کے محمد دید وقالت کر کے میرے پزرگ بیٹھو میں توری تو ایک اجازت منگنہ ایک مینڈ پڑھنا چاہنا جستے سمجھا گئی تے ہو سکتے میتھی چھوڑا اس تو اگر نہ پڑھا کیونکہ اگلے مینڈ اس تو بھی یوکن امہ ہوتے دعا منگوشہ اللہ کسی دیدی در نہ جاوے نبی فرمایا میری دیمنویج لگتا ہے تو چیرے تو دریئے رو کے پییا دیئے سچ پییا دیو نبی فرمایا وجہ کریئے کہ رو کے پییا دیئے نام میجے پچڑا دا چیندر رہ گئے تلوارا میں کو دکھلے دے رہ گئے آدین ایندینال حسین مرے اللہ مار حسلہ 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 اللہ دو حسلہ حسلہ بابا حسلہ حسلہ میری مدروں حسلہ حسلہ کرو دے میں دملا یہ لکھوری جی لکھوری اکھا جس کیا بھی رو کے پییا دیئے نام میجے پچڑا در چیندر رہ گئے تلوارا میں کو دکھلے دے رہ گئے جس کیا بھی رو کے پیچھلے دے رہ گئے تلوارا میں کو دکھلے دے رہ گئے خلط بیادی کلام ہے بطول نمدرمان سیال کو دلے میں زندگی دیتان دا حق اکمین بردان چکر دیات رکھی کسی را دیل دکھرت مینو مافید بی نبی فرمایا میری باود کیونی بیئے آدین بابا تو دے کرو اندی دے رای لوگ میری درواز دے آگے میں نوہ دلالی نوہ بھیج نیتاں اندر آوے چھو میں آنکھیں اندر ناؤں میری زین پردہ دارے بابا اونا دروازے نوہ اک لائیے پتے دروازے نوہ لط ماریے بابا دروازہ میرے اُتے جھنے ہیں آدموں کہیے ہائی شیک بادا ہائی بہن پیتا بی تیری ڈھی تو بزر ہے تیرے صحابی آدیے میری بچھلیا بوٹا او میں لخمی ہو گئی آدیے میں کلیاں چھوڑا آرے بندہ سر دے پرسادیوں میں پڑھتا جانا روکے بی یا دیے ہائی شیک بادا اللہ مان آواز یادہ کریں یار اچھا ایک لائز آپ کو بھی آئے میرے بھائیوں ساتھ ہزار بندہ ہائی جملہ بڑا ہو کھا کیا لے ہائی اوکے اوکے جملہ آدے ہو ایتر پھرا تو سی ایک جملہ کی آکھے مجبوریے دی 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 جیٹی دکھیوں میں مانو گل دس دیے مجبوریے محمد دی 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 ما مکے آئی کبر جو مکی آئی دکھ کی میں دس دیا چلا دے تو جملہ کھید میں وین پڑھ دا نبی فرمایا آئی جو ہیں سارے دکھ سڑا آدیے بابا جے رہ دس دے ان میں دس لے بابا ہون دکھ نہیں دس دے نبی فرمایا کہنوں دسے سے تے روکے پھئی آدیے اممہ جیندی ہو دی اوکوڑا سیندی میں زخم سارے ماں پوڑی کھے دی آدیے میری ماں جو کوئی نہ اوہ مینو چھوڑایا نہ آدیے میرا ویر نام ہے روکے پھئی آدیے اممہ جیندی ہو دی ہر بندہ سیرتے ماتب کرے اللہ مان اللہ مان آدیے بابا میرے دروازے نواک نہ لگ دی نبی فرمایا کہنے روکے پھئی آدیے میرے در کو لیندے نہ بابا بھائی جے میرا ہون دا کوئی بھی نہ آدیے میرا ویر کوئی نہ